سوال یہ ایک حدیث بہت زیادہ بیان ہوتی ہے جس کے اندر نیوز ذکر ہے کہ نبی پاکسلام نے فرمایا کہ شوہر پر بیوی کا حق ایسا ہے کہ اگر شوہر کے اوپر پوری پیپ لگی ہوئی اور وہ اپنے زبان سے اس کو چاڑ چاڑ کے پوری ختم کرے تو بھی اس کا حق ادھانی ہوگا یہ دو حصے اس حدیث کے اوپر ایک حصہ تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو سجدے کا حکم دیتے تو وہ بیوی کو دیتے ہیں یہ جملہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صاحب سے ثابت ہے لیکن ایک روایت اس کی ہے اس میں آگے یہ لفظ ہے کہ اگر شوہر بیوی جو ہے وہ شوہر کے زخموں کی پیپ کو چاڑتی چلی جائے پھر بھی حق ادا نہیں کروائے گی اس میں کئی علماء نے اس حدیث کی سلط کو صحیح قرار دیا جیسے امام زہبی ہیں اور بلکہ حاکم ہیں غالبان انہوں نے صحیح بولا لیکن اس میں علماء نے اس کے مطن کو قبول نہیں کیا ہے آپ حرم کی عالم دین کو بھی پڑھیں گے نا محمد بن صالح المنجس صاحب انہوں نے بھی بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطن ٹھیک نہیں ہے اور مطن اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ہے نا یہ کم اس کو کہتے ہیں کہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ات اتنی بری تشبیح دے سکے اس کی وجہ بتا ہے کیا وجہ یہ ہے حلال کام کے لیے حرام کی تشبیح نہیں دی جاتی مثلا میں اگر کسی کو بولوں کہ یہ بندہ زندگی پر سور بھی کھاتا رہے باپ کا حق ادا نہیں کر سکے گا باپ کا حق ایک حلال چیز سور کھانا حرام چیز تو حرام کا تشبیح حلال کو کبھی دی نہیں جا سکتی تو یہی حرم کے علی بن دین محمد بن صالح المنجس صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ تشبیح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایہ نشانی نہیں ہے یہ جملہ ٹھیک نہیں اللہ کی نبی سے ثابت نہیں ہے باقی کئی مہدیسی نے اس کی سنت پہ بھی عیب نکالا ہے کہ راوی وہ ٹھیک تھا لیکن اس کے یہ منفرد ہو گیا اس جملے کے اندر یہ قبول نہیں کیا مطن اور سے دیکھنا پڑتا ہے مطن کی میں اکثر آپ لوگ کہتا ہوں حدیث کا مطن ضرور دیکھو کئی صحیح سنتوں کے اندر گڑھ بڑھ آ جاتی ہے وہ پتہ نہیں چلتی نا بھی بہت میرا سوال ہے طلاق کے حوالے سے کہ آپ کس مدب اس پر اپشن پر جاتے ہیں قانون پر جائیں گے جیسے حضرت محرد فاروق کا قانون تھا تین طلاق کا شریعت تو نہیں تھی شریعت تو تین طلاق دو مدب ایک حیث والا معاملہ جو تھا جو قرآن پاک میں ہے اس پر ہونا چاہیے یا ایک دم جو آج کل تین طلاق بھائی نے جو سوال کیے نا مسئلہ یہ کہ آج کل تین طلاق ان لوگوں نے جو دین کے زیادہ معلومات نہیں رکھتے عالم خود نہیں ہے قرآن زیادہ خود نہیں جانتے جسے ہم کہتے ہیں عام لوگ ان میں سے کسی نے غصے میں آگیا ہے طلاق 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 ہم اس کو تین طلاقوں کا فتوہ دیں یقین کرو انتہا کا ظلم کرتے ہیں اس کے لئے ملکل فتوہ نہیں دے سکتے ایسا گھرے تباہ کر دیئے لوگوں کی اولادیں خراب ہو گئیں بھائی کیا ہے شہر نے طلاق 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 کہہ دیا تھا یہ مسئلہ اس نوعیت کا تھا ہی نہیں آجا خود میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں خود امام ابو انیفہ سے دو جزیات منقول ہیں ایک مجلس کے زیادہ جملے جو ادا کیے گئے وہ ایک ہوتی ہے تین اور تین ایک آپ کے شاگرد کہتے تھے ایک ہی ہوتی تھے وہ یہی کہتے تھے امام ابو انیفہ قرآنی ہے کہہ رہا ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے ایک مجلس کی تین کو تین بولنے پر اور ایک کول ان کا ضروری آیا کہ تینوں شمار کی جائیں گی اور کئی فقہ انافی کے جو علماء انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ ضروری جو قانون منایا تھا عمر فاروق نے اس قانون کی حیثیت کے اندر وہ کہتے تھے تین قانونی طور پر مانی جائیں اب یہ جز لوگوں کو ٹینشن دیتی ہے بھئی عمر فاروق انہوں نے قانون کیسے بنا دی ہے بھئی اگر قرآن نے ایک بات کی انہوں نے قانون کیسے بنا دی ہے بھئی دیکھو قانون الگ چیز ہوتی ہے اس کو یوں سمجھے پہلے وہ یہ شعبہ اگرام کے دور میں ہر بندہ معرفت رکھتا تھا قرآن پاک کی معرفت انہوں نے نائے نائے اسلام تھا ہر بندہ سنت بھی جاننے والا ہے دین جاننے اب اس وقت بھی نائج ہوتے ہوئے بھی لوگ طلاق کے معاملے میں زیادتیاں کر رہے تھے غلط طریقے سے طلاقے دینا ایک جاہل غلطی کرے اور ایک عالم غلطی کرے دو میں فرق ہوتا ہے یہاں ایک برطن میں کوئی ایسی چیز ہے جو کھانے میں ضرر دیتی ہے ایک چھوٹا تھا بچہ آکے اس پر مو مار کے کھانے لگے اور ایک جانتا بوشتا شخص اس چیز کو کھانے لگے دونوں میں مشہ فرق ہے ہم چھوٹے کو تو پیچھے کر دیں گے بڑے کو شاید ایک لگا بھی دیں گے یار وہ تو جاہل تھا تجھے تو اللہ نے عقل دی ہے تو عمر فاروق کو اس لیے تعذیر بنانے کی ضرورت پڑی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر غصہ بہت ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب کوئی طلاق دیتا غلط طریقے سے نراز ہو جاتے فرماتے ہیں کہ ہم ابھی موجود ہیں اور آپ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہی عمر فاروق کے زمانے میں ہوا تھا لوگ غلط طریقے سے جب طلاقے دینے لگے آپ نے پھر قانون بنایا تھا انہیں کہا تھا تم جس چیز کو جلدی طلب کر رہے ہو بس اب ٹھیک ہے وہ ایک قانونی حیثیت میں میاں بیوی کو دوبارہ ملنے نہیں دیتے تھے اس چیز کو سمجھنے میں اتنی غلطی ہوئی ہے اب اللہ نے قرآن میں جو فرمایا اچھا خبرِ واحد حدیث آج ہے نا قرآن کبھی اسے منسوخ نہیں ہوتا متعارض روایت ہیں ایک روایت کہتی ہے تین طلاقے تین ہونی چاہیے ایک روایت کہتی ہے تین طلاقے ایک ہونی چاہیے اتنی متعارض باتیں ہیں فیصلہ قرآن سے کیا جائے گا قرآن کہتا ہے طلاق مرنطان فائمساق بھی معروف اور تسریعوں بھی حسان کہ طلاق وہ ہے جس کے بعد رجوع ہے یا تسریع ہے دوسری دفعہ طلاق وہ ہے جس کے بعد رجوع ہے یا تسریع ہے پھر اگر کسی نے تیسی دفعہ دی ہے فالا تحیلولا اور آپ کہہ رہے ہیں ایک ساتھی طلاق 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 بولی نہ رجوع ملا نہ تسریع ملی جاو بھی فارغ ہو گیا ملکل قرآن پا کے خلاق اچھا پھر ایک اور مزے کی بات دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا ہو تو فقسلو وجوہ کو وضو کرو بغیر وضو کے پڑھ گئے دکھاؤ مجھے نماز ہو جائے گی آپ اللہ اکبر بھی کریں کرت بھی کریں رکوب بھی کریں سجدے بھی کریں نماز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے جو شرط جو بیان کیا وہ آپ نے پوری نہیں کی کتاب موقع تھا نماز اوقات بندہ فرض ہے ابھی فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا میں فجر لاکھ پڑھتا ہو جائے گی میری ہم کہیں گے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے اللہ نے وقت کیوں رکھا ہے اگر ہم کے اس سے پہلے بھی ہو جائی رمضان اللہ نے وقت رکھا ہے شابان میں میں لاکھ روزیں رکھ لوں نہ میرے روزیں نہیں ہوتے کیونکہ رمضان ابھی شروع ہی نہیں ہوا اب اللہ فرما رہے ہیں واضح طور پر کہ جب تم نے طلاق دینی ہو تو یہ وقت ہے جس میں طلاق دو ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ تم نے وقت بیان کی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن بغیر وقت کے بھی ہم دیں گے ہوتی رہے گی ہماری طلاق کے بہت کمزور استعلال ہیں اس کو شیخ ابن تیمیہ صاحب فقہ حنفی کے محمد بن عز حنفی صاحب اور علامہ سروجی حنفی صاحب انہوں نے جتنا کھول کے واضح کیا اس سے زیادہ واضح کوئی کر نہیں سکتا انہوں نے کھول کے لکھا ہے کہ عمر فاروق کا قانونی بات تھی قرآن کوئی تعیید نہیں کر رہا اس فیصلے کی عمر فاروق کی ایک سیاسی فیصلہ تھا کہ وہ ایک تازیر دیتے تھے میاں بیوی کو ملنے نہیں دے رہے تھے انہوں نے کہا اس وقت ہر بندہ قرآن سنت کی نوہا رکھتا تھا اب جہالت آم ہو رہی ہے ہمارے اکثریت کیس کیا آتے ہیں آپ کو پتا ہے کیس یہ آتے ہیں کہ شور کو پتا ہی نہیں ہوتا اور میں تھے سمجھ دا سا کہ طلاق طلاق تینواری کانگا تا طلاق ہونڈی دو دفعہ کہنے سے طلاق ہی نہیں ہوتی میں دو دفعہ کہہ کے چھپ ہو گیا تھا مفتی صاحب میں نے تیسی دفعہ نہیں بولا بھائی دو دفعہ کہہ کہ کیوں چھپ ہو گیا سر تیسی دفعہ بولوں گا تو طلاق ہوگی اتنی تو جہالت ہے ہمارے اور ہم وہ طلاق 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 کے اوپر کہہ دیں کہ بھائی بلکل تیرے گھر بھی خراب ہو گیا بچے بھی تیرے رل گئے اب حلالے کرا اور حلالے بھی کیسے کرا نکاح کر تھوڑی دیر بعد وہ طلاق بھی دے دے گا یعنی یہ نہیں پتا کہ بھائی اسی وقتی طلاق دینا تو اور جماع کے بعد یہ الگ حرام کام اتنی بلاوں میں پس گئے ذہن میں رکھ لینا میری بات پورا عرب دنیا اسی اس کے اوپر کھڑی ہے قویت قطر کے علماء کو پڑھ لیں حرم کے علماء جس کو مرضی پڑھ لیں طلاق عبیدت نہیں ہوتی ہے شدید غصے میں طلاق دو نہیں ہوگی ایک ساتھ تین دو ایک ہوگی ابن حضم تو کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوگی ایک ساتھ تین دی عبیدت طلاق ہے اور کونسا عبیدت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر وہ عمر ہر وہ کام جس پہ مارا حکم نہ ہو بیدت کا جو کام ہو مردود اسے کوئی حکم شریف ثابت نہیں ہوگا ابن عظم تو کہتے ہیں ایک ساتھ تین طلاق ایک بھی نہیں ہوتی بڑے بڑے قول ہے اس کے با بڑی بڑی تحقیقات اسی طریقے سے حیث میں طلاق دیتی عورت کو کوئی طلاق نہیں ہوتی موپل مارا اور شور کے طلاق جب تک دین اسلام کے مطابق طلاق اسی طرح جمع کر کے جس طور میں عورت سے ریلیشن قائم کیا پھر تو نہیں ہوتی طلاق ایک ہی صورت میں ہوگی طلاق اللہ نے کہا کہ جو ٹائم میں نے مقرر کیا ہے پیریٹ گزرے پاکی کے دن ہے بغیت چھوے طلاق دینی ہے ایک طلاق دو بس اس کے لئے کوئی طلاق نہیں ہوتی گھر لوگوں کے بچاؤ بھائی خدا کے باز اچھا یہ طلاق کے سلاسہ کے مسئلے میں میری ایک دو سال پہلے آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے مجھے چنس نیس بھیجے تھے عبداللہ ابن باس کے پرنٹڈ فتوے کے ریٹن فتوے کے نہیں مطلب ریٹن پرنٹڈ تھا تو اس کے اندار تو یہ بات ہماری تے ہوئی تھی ان دنوں کی جو ڈسکشن ہوئی تھی کہ طلاق سلاسہ کے معاملے میں اگر اس نے ایک نشست میں تین دین تو ان کے نزدیک بھی ہو جائے گی اور خلاصہ نکلا تھا کہ یہاں کے جو اعلیدیس کہلانے والے لوگ ہیں پاکستان میں صرف یہی اس کے ایک کے اطلاق پر متفق ہیں باقی کوئی بھی نہیں ہے جمہور میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور نہ علماء عرب میں سے ہیں ابھی آپ کیا رہے ہیں کہ نہیں وہ اس وقت ہماری ڈسکشن چلی تھی شیخ ابن باز صاحب کے پتوے کے اوپر شیخ ابن باز صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عالم دین ہے کوئی شک نہیں ان کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایک جملے میں کہتا ہے نا میں نے تر کو تینوں دیں یہ ایک ہوتی ہے میں تجھے سو دی ازار دی انہیں کہا اگر ایک شور الگ الگ جملوں کے ساتھ بولے گا نا کہ میں نے تجھے طلاق دی اور پھر وہ نیت کر کے میں نے تجھے دوسری بھی طلاق دی میں جاتا تجھے تیسری بھی طلاق دیتا ہوں اس کو وہ کہتے تھے تینوں مانی جائیں گے کہ شیخ ابن باز صاحب کا یہ فتوہ تھا وہ اسی جانے ہو لیکن نہیں اس پہ دلائل والے کمزور ہیں یہ بھی جو دلائل کو لگے تھے یہ دلائل کو لگے تھے ہاں صدا ہوتی تھی صاحبہ کے دور میں بڑی الگ چیز تھے ابن عجر اسکلانی نے ذکر کیا پورا لکھا عمر فاروق کے باس آتے تھے جب حیث میں طلاق دے دی تو عمر فاروق فتوہ بات میں دیتے تھے پہلے کہتے تھے کوئی چھتر مارو اس کو تو نے عورت کو مزاق کیوں بنایا کوئی خرید کے لے کے آیا عورت کو جب دل کیا تیرا طلاق دے دی اللہ نے طریقہ بیان کی ہے اللہ نے وقت بیان کی ہے ایسے طلاق دو اس ٹائم پہ طلاق دو اس کی عقمت ہے اللہ نے جو بیان کی ٹیک ہے آجا مجھے ایک بات تو نکاہ بغیر گواہوں کی ہو جاتا ہے بھئی ہر جگہ ہم کہتے ہیں بھئی چونکہ ایک شرط آئی ہے قرآن میں سنت میں ہمیں اسے فالو کرنا ہے طلاق کی بات آجائے نا ہم کہتے ہیں اللہ نے جو کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کہت اللہ علیہ دتینا نہیں 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 اس کے علاوہ بھی ہو جائے گی اچھا یہ بھی نہیں سمجھا رہی ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایک شور آگے پوچھ لیں نا کہ بھئی میں نے تین طلاقیں دے دیں طلاق طلاق اور تین ہو گئی بی بی حرام اللہ کے بندو اس کو یہ تو سمجھاؤ اتنا بھلا حرام کام تو نے کیا کیوں ہے کوئی ہمارے ہاں پوچھتے ہی نہیں ہے بھئی میں نے بی بی کو طلاق دے دی اس کے دن کیا تھے سوال ہی نہیں ہوتا غصے کی کیفیت آپ کی کیا تھی سوال ہی نہیں ہوتا پھر شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی یہی مفتا بھی قول ہے پھر کہا نفی میں بھی یہی علماء لکھتے آئے مفتا بھی قول ہے شدید غصہ و طلاق نہیں ہوتی پھر ہمارے اپنے بنے ہوئے ڈائل ہو گئے پھر پیار میں طلاق دیتا کون ہے میں نے کہا اللہ قرآن میں حکم دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق دینی ہو تو صراحن جمیلہ کر کے دینی ہو جمیل حالت میں طلاق دینی ہو جمیل کا کیا مطلب ہے اپنے بنائے جملے ہمارے ہیں زیادہ چلتے ہیں طلاق اس طرح ہوگی یہ آج کے دور کا تقاضہ ہے اللہ کی حکم کے مطابق جا کے ہوگی ورنہ لوگوں کے گھر نہیں توڑو سیدھی سی بات قانون سادھی ہوتی بھی تو نہیں ہے نا طلاق کے معاملے میں دیکھو عمر فاروق کے نے جو فیصلہ کیے اس سے ایک نکتہ جو قیمتی سمجھنے والا وہ نہیں آجتے کم سمجھتے کہ طلاق کے معاملے میں انہوں نے قانون سادھی کی تھی اس کا مطلب ہے نکاح طلاق کے معاملے میں حاکم قانون سادھییاں کیا کریں یہ قیمتی نکتہ تھا جو ہم نے چھوڑ دیا ہمارے یہ قانون سادھی نہیں ہوتی قانون بنائے حاکم کوئی شور غلط طریقے سے طلاق دے گھر خراب ہو جاتا ہے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں پھر گھوم رہے لاہور میں آپ کو باتا ہے حلالہ سینٹر بنا ہوا ہے بلہ آپ سوچ سکتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر حلالہ سینٹر بنے ہوئے چاہیے زمین میں بتا میں طلاق کے معاملے طلاق کے بیدت واقع نہیں ہوتی میں اسی پر فتوہ بھی دیتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کی اجازت لی ہوئی ہے اور میں نے ہمبلی عالم دین سے عبداللہ ابراہیم ازاہیم صاحب سے بقاعدہ اجازت لی ریٹن میں میرے پاس اجازت موجود ہے طلاق کے بیدت واقع نہیں ہوگی اس اس پر فتوہ دینے کی اس لیے مجھے میں پاکستان کے عرف کو جانتا ہوں جہالت بہت عام ہے غصہ ہوا دماغ گھومہ طلاقے دے دی پر رونا شروع ایسا نہیں جو چیز ہے کہ ہم کہہ رہے کہ جب تک طلاق نہیں ہوگا طلاق نہیں ہوگی سوال یہ کہ ہمارے گا تو 99.9% ہوتا ہی نہیں سر دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سنیں پہلے سنیں سر میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دین میں طلاق اتنی حلوہ بنا دی ہے آئے بغیر رشتے ٹوٹ رہے ہوں یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے دین میں طلاق کا معاملہ سخت ہونا چاہیے ایک درہ اللہ تعالی نے اکل و شعور دیا اس سے بتایا فیصلہ تھا طلاق کا معاملہ سخت ہونا چاہیے یا نرم ہونا چاہیے اب دیکھیں لا طلاقہ فی اغلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شدید غصے کے اندر وہ طلاق نہیں ہوتی آجا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا طلاقہ فی اغلاق اب دیکھیں طلاق سخت کتنی ہے اب دیکھتے چلیں ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی فقہ نافی میں بھی علامہ شامی رحمت اللہ علیہ پوری تحقیق کر کے یہی بحث کرتے ہیں کہ شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی وجہ کیا ہے جب غصہ شدید ہوگا اس سے رح کنہ سراہن جمیلہ کیفیت میں انسان ہوئی نہیں سکتا ہو سکتا ہے ہمارے یہاں سو فیصد طلاقے ہو رہی ہیں اب ریشو نکالنے ایٹی پرسنڈ نائنٹی پرسنڈ یہی ہے للائی ہو رہی ہے دماغ گماؤا شوہر لہاتا پائی ہو گئی جا تو طلاق طلاق نکل جا سر ایٹی پرسن طلاقیں ہوتی نہیں ہیں شدید غصے کی علامت دو ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ اس وقت کیفیت میں نکل گیا جیسے وہ کیفیت نیچے آنے لگی یہ کیا ہو گیا اس کا مطلب اس کا ارادہ تمزور پڑ گیا تھا اس طلاق کو ہمارا دن شمار نہیں کرتا سخت حکم ہو گیا نمبر دو عورت حیث کی حالت میں اطلاق دینا بیدت تمام علامہ کا متفقہ لہذا بھی تھا مفتہ بھی قول اس کے افقہ ہمبل ہی دیکھ لو اطلاق ہی نہیں ہوتی بیدت طلاق کیسے مانیں گے ہمارے ازازہ تک کیا اللہ نے فرمایا حیث کی طلاق واقع ہوگی قرآن کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کی نبی نے کبھی فرمایا ہو کہ حیث میں دیگئے طلاق ہو جائے گی سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے اٹھا کے ایک روایت لے آتے ہیں بخاری کے عدد عبداللہ ابن عمر کی عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی تھی بعد میں عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ وہ کہتے تھے ہاں ہاں یہ طلاق ہوئی تھی اتنا کمزور ہمارے ایک تو فنی حدیث ہو چکا ہے اس کا مطنی ٹھیک نہیں ہے عبداللہ ابن عمر سے دو روایتیں آئی ہیں دونوں صحیح سنت کے ساتھ ہیں ایک ہے کہ آپ سے پوچھا کیا طلاق شمار ہوئی تھی عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں ایک میں ہاں شمار ہوئی تھی اب متعارض باتیں آ رہی ہوں اب یہی دیکھیں آپ ابن قیم صافقہ امبالی آلے کتنے بڑے مودیز انہوں نے بھی دونوں صحیح روایتیں لکھیں ہیں اور کہا کہ جب دونوں میں الٹی باتیں آ رہی ہیں اب اس روایت سے ہم کیا استدلال کریں بات وہ جو اللہ نہیں کی طلاق دینے کا وقت بیان کی ہے وقت بیان کرنا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتی کوئی چیز حیز میں طلاق دے دیتا ہے کتنے فیصد آپ کی اور طلاقیں نکل گئیں نمبر تین تیسری صورت سے تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے نورمالی جس وقت عورت منسس سے فارغ ہوتی ہے پاکی کے دنوں میں آتی ہے ریلیشن شروع کے دنوں میں قائم ہوئی جاتا ہے ایٹلیس ایک دفعہ تو ہوئی جاتا ہے ہر وہ تہر جس کے اندر ایک دفعہ بھی جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہو اس میں طلاق نہیں ہوں گی وہ بھی طلاقی بھی دت سر یہ آپ شرائط زور کر لیں گے نا پاکستان میں جو مفتیانے کرام کے پاس سوالات آتے ہیں طلاق کے اس کے اندر سو سوالوں میں سے نوے سوال ایسے طلاق نہیں ہوئی آپ کی ہاں صرف ایک چیز دن میں کسی کا سوال آئے اس کو پہلے دین سکھا میرے پاس کبھی کوئی ایسا سوال آتا ہے توہر میں جمع بھی کیا ہوا ہے طلاق دے دی میں اسے پہلے اللہ کے حکم سکھا تھا اللہ نے کیسے کہا ہے کہ قرآن میں طلاق دینے کا حکم پھر میں اسے توبہ کرواتا ہوں پھر میں گھر والوں کے سامنے اسے وعدہ بھی کرواتا ہوں کہ وعدہ کرائیں گا میں اللہ کے حکم کے خلاف جا کے طلاق نہیں دوں گا یہ تین کام کمر کرتا ہے پھر میں فتوہ دیتا ہوں تیری طلاق نہیں ہوئی تھی ایسے نہیں فتوہ دیتا تیری ہوئی نہیں طلاق اس سے توبہ کرا کے وعدہ کروا کے کیونکہ مقصد یہ تھا کہ قرآن کے اوپا رہا ہے تو طلاق کے معاملے سخت ہیں اچھا ایک اور کمال وعد آپ کو میں بتا دوں کئی علماء نے تو یہ بھی کہا گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طلاق کے بعد جب رجوع کرنا ہوتا ہے نا شہر اس کے لئے فرمایا گواہ ہونے چاہیے رجوع کرنے کے لئے گواہ بناو اس کا دلال اتم بن نس اس سے دلال کرتے ہیں علماء وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے غور کرو نکاح کے بعد طلاق کے معاملے میں رجوع کرنے کے لئے گواہ کی شرط اللہ بیان کر رہے ہو تو طلاق دینے کے لئے گواہ ضروری نہیں ہوں گے کیا بدرجہ ہوں گے رجوع میں بھی اللہ نے فرمایا اگر طلاق کے بعد رجوع بھی کرنا ہوتا بیوی سے تو گواہ رکھو تو اگر رجوع میں گواہ کی نیڈ ہے تو طلاق میں گواہ کی نیڈ نہیں اس لئے جملہ علماء فقہ حنفی شافی مالی کی امبلی سب کے نظیق گواہ بنا کر طلاق دینا مستحب ضرور ہے کئی علماء نے کا فرض ہے ان کے نظیق تو بغیر گواہ کے طلاق ہی نہیں ہوتی اور میں تو اس چیز کا بھی حامی ہوں کیونکہ استدلال قرآنی استدلال ہے یہ کوئی برا استدلال نہیں ہے دلالت انہس کا استدلال کمزور ہوتا ہے اگر حاکمیہ قانون بنانا چاہے قانون بنانا بغیر گواہ کے کوئی طلاق نہیں ہوتی بند کمرے کے اندر میاں بیوی کے للائی جگل آوا جا میں نے طلاق دی اشتیادی مسئلہ یہ بھی طلاق کو جتنا اشتیادی مسئلوں کے اندر آ کے سخت بنائیں گے اتنا آپ کا محول معاشرہ چلے گا وانا حلالے سینٹر بند نہیں ہوں گے یہ جو جملہ ہے نا دارال اسلام میں جہالت یہ اتنا تفصیل طلب جملہ ہے اول تو یہ تو قرآن نے جملہ تو ذکر نہیں کیا کئی کیا تو مجھے بتائیں حدیث میں اللہ کے نبی اسلام نے جملہ ذکر کیا یہ کئی صورتوں کے اندر اس کا اپلائی کیا جاتا ہے بہت سی صورتوں میں نہیں کیا جاتا ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر پڑھے لکھے لوگ نوے فیصدوں ان کے آگے آنے علی نسلوں کو بھی آپ پڑھا رہے ہیں نوے فیصد ریشو ہے ایک میں ساتھ ہو پڑھے لکھے ہونے کا وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں جہالت ادھر نہیں ہے ایسا معاشرہ جس کے اندر نوے فیصدوں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے بیان کیا کیا ہے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے عقامات کیا ہیں طلاق کے اب مجھے مطلب میرے جیسا کم علم عالم بن کے ممروں کی اوپر بیان کر رہا ہو کہ طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے پیار میں ہوتی ہے کیا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں دو جگہ اللہ نے فرمایا قرآن میں ایک دقا نبی علیہ السلام کو فرمایا آپ اپنی ازواج کو اختیار دیں اگر وہ طلاق کا کہیں تو ان کو جمیل طریقے سے طلاق دے دیں اور ایک جگہ شہروں کو اللہ نے فرمایا اگر طلاق دینی ہو تو جمیل طریقے سے طلاق دو جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کے باوجود میں ڈائلوگ کیا کہہ رہا ہوتا ہوں طلاق پیار میں ہوتی کب ہے یہ مجھ جیسے کام علموں کا جن کو ہمیں ممبر مل گیا ان کی بات کر رہا ہوں تو امام الناس کو کیا پتا ہوں انہوں نے قرآن کتنا سیکھا دی اس کتنی سیکھی سخت حکم نہیں دیں گھروں کو ان پچھا دین سکھائیں اس کے بعد نرم حکم دیں جیسے آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہ ایک جو اسپیسیفکی ایک ورڈ ہے طلاق کہ یہی ادا کرنے سے طلاق ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی جیسے ہم نے یہ واقعات بھی سنے کہ جی اس نے بول دیا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو یا پھر میری طرف سے بھائی اب تم آزاد ہو تو یہ ورڈنگ جو ہے یہ بھی طلاق کے لیے مطلب ہے یار ایماندار جیسے ایک بات ہوتا پاکستان اور انڈیا میں یقین کریں آپ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں کنایہ طلاق کے بحثوں میں اللہ جانتا ہے مجھوڑ نہیں بولنا ہر دوسرا سوال جو آتا ہے نا طلاق کا وہ یہی آتا ہے کہ یار یہ میرے موہ سے نکل گیا تھا طلاق تو نہیں ہوگی میں نے بی بی کو لڑائی میں کہہ دیا تھا تو گھر چلی جائے طلاق تو نہیں ہوگی یا عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری بحث چل لیتی تو شہر نے مجھے کہا تھا تو آپ سے فارغ ہے میری طرف سے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں لوگ کنایہ طلاقوں کے بحثیں ہیں اول تو لوگ عوام الناس کا ایسے سکھانی نہیں چاہیے مسئلہ ذہن میں رکھیں طلاق نیت سے ہوتی ہے چاہے سری لفظ ہو کنایہ لفظ بغیر نیت کے کچھ بھی نہیں ہوتا سری کے نایہ کا پہلے آرام سے سمجھے شہر نے جس وقت ارادہ کر لیا کہ میں اب حلال رشتے کو حرام کرنے جا رہا ہوں پہلے اس نے سوچ لیا ارادہ کر لیا جمع لیا اس کے بعد شہر آگے بڑھا اور اس نے اب رشتہ ختم کرنا ہے اس رشتہ ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ یوز کرے گا اب وہ کوئی بھی اگر لفظ ایسا یوز کرتا ہے جس سے سمجھا جائے کہ ہمارا رشتہ ختم ہو رہا ہے وہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے وہ چاہے سری ہو اگر سری لفظ بول دیئے یعنی کہ طلاق کے لفظیں بول دیا یا کوئی اور ایسا جملہ بول دیا کہ جس سے سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا رشتہ ختم ہو رہا ہے ایک بحث ہمارے کتابوں کے اندر ہوتی ہے جو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے لوگوں کو وہ یہ اگر بھائی بحث چل رہی تھی لڑائی چل رہی تھی مذاکرہ طلاق چل رہا تھا اس میں بیوی نے بولا مجھے طلاق دے لیکن شوہر نے طلاق کی نیت نہیں تھی اس وقت اور بولا اچھا چل ٹھیک ہے یا فارہ کے میجے طرف سے لیکن طلاق کی نیت نہیں ہوتی طلاق کے بھی یہ قضاء کے مسئلے علماء نے جو لکھے ہیں قضاء کا مطلب یہ اگر قاضی کے پاس یہ کیس چلا گیا تو قاضی پھر دل میں جھانکے فیصلی نہیں کرتا ظاہر ہے دلوں کا قاضی گستہ نہیں ہے وہ ظاہر کو دیکھ کے فیصلے کرتا اگر قاضی تک کیس نہیں گیا تو شوہر کی نیت ہے اس نے نیت نہیں کی تھی طلاق کی کوئی طلاق نہیں ہوتی چاہے وہ طلاق کا مزاکرہ چل رہا ہو لڑائی جگڑا ہے چاہے بیوی نے اس وقت بولا ہو کے لیا مجھے طلاق دے اس وقت بھی شوہر نے کوئی کنایا لحظ بولا لیکن نیت طلاق کی نہیں تھی کوئی طلاق نہیں ہوتی بغیر نیت کے کہاں سے رشتے خرام ہونے لگ گئے آپ یہ کنایا کی فہرستہ بیان بیان کر کر گئے لوگ نفسیاتی ہو سوال یہ ہے کہ کوٹ کسی جو خلا ہوتی ہے اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تین طلاقوں کا لکھا ہوتا ہے اور اس پر شوہر سائن کرتا ہے تو کیا اس سے بھی تین ہی طلاقیں پڑ جائیں گی اور کیا یہ طلاقیں رجع ہوتی ہیں رجوع کر سکتے ہیں ابھی ذکر کیا ہے نا کہ اس میں اقوال تو دونوں موجود ہیں لیکن مامو ناس کو اتنا سخت حکم نہ دو پھر وہی علالے کرائیں گے آپ روک نہیں سکتے کوٹ کی جو کوٹ کی ہو یا جب تک قانون سازی نہیں ہوئی ہے نا ریایت کا فتوہ دیں آپ تین دفعہ لکھا ہو چاہے سو دفعہ لکھا ہو ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق کا کوئی تصور نہیں رجعی ہے طلاق ہوتی ہے طلاق چاہے سری لفظوں سے دیا جائے یا کنایا لفظوں سے دی جائے رجعی ہوتی ہے ایک کھول ہے اس کے اندر بعض فقہ ہنفی کے علامہ ایسے جن کا استدلال اس جانب آئل ہوا تھا کہ اگر طلاق سری لفظوں سے دی جائے گی تو رجعی ہوتی ہے کنایا لفظوں سے طلاق دی جائے گی تو رجعی طلاق نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کول دلیل میں کمزور رکھا ہے موقع کی ان علامان اس لئے کہ دلیل ہی کوئی نہیں نہ قرآن نہ سنت دکھا دو کہیں یہ ایک اشارہ تھا جو قرآن پاک سے سمجھا گیا لیکن اس کو علامان نے کہا کہ غلط ہے اشارہ ٹھیک نہیں ہے اللہ نے فرمایا طلاق مراتان فائمساق بھی معروف طلاق دو دفعہ کا اختیار ہے فائمساق بھی معروف اور تصریح بحسان یہاں رجوع کرلو یہاں چھوٹ تو اللہ نے رجوع طلاق لفظ کے بازی کر کیا ہے لہذا اگر کوئی طلاق سے ہٹ کے لفظ استعمال کرے گا رجوع نہیں ہونا چاہیے حالانکہ طلاق کے علاوہ کوئی لفظ یوس کیا جائے گا جو طلاق کا نمول بدل ہے وہ تو دلالتا منہ سے سکم میں آ گیا نا تو جو اس حکم میں آئے گا امساق اس کے لئے بھی آ گیا تو یہ اتنا کمزور استدلال تھا جس کو علاوہ نے رد کیا اچھا نمبر دو اگر تو کنایا طلاق رجوع کے حکم میں نہیں جا رہا ہو تو کنایا لفظ سے طلاق دینا بدلت ہوگی کیونکہ سننا طلاق یہ کی ہے ہر وہ طلاق جس کے بعد رجعت ہو رجوع کا اختیار ہو سکتا ہے اور ہر وہ طلاق جس کے بعد رجوع کا اختیار نہ ہو وہ بدلت کی زمرے میں چلی آتی تو اس کا مطلب ہے ناؤز بلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بدلت طلاق دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوینہ خاتون نہیں تھی جس کو طلاق دی اس کو لفظ طلاق سے تو طلاق نہیں دی تھی بخاری کی حدیث ہے کنایا لفظ طلاق دی تھی نبی علیہ السلام نے تو طلاق یہ کی ہوتی ہے طلاق چاہے کنایا لفظوں سے دی جائے طلاق جائے سریع لفظوں کے ساتھ دی جائے اس کے بعد رجوع ہوتا ہے ایک قول تھا کہ کنایا لفظ کے بعد رجوع نہیں ہوتا لیکن کمزور استدلال پر مبنی تھا وہ میں نے آپ کو بتایا وہ طلاقی دلالت تو نصب بن گیا نا جب دلالت بن گیا تو حکم اس لئے کمزور استدلالت تھا کنایا لفظ سے رجوع نہیں ہوتا سب کچھ ہوتا ہے